جس زندگی کی تمنہ کرتے ہو وہ یہاں نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے تم پیپر دے رہے ہو موچ کرنے نہیں آئے دنیا آئیڈیال ہوم نہیں ہے یہ اگزیمینیشن ہال ہے یہ آئیڈیال ہوم نہیں بن سکتا وہ کیا گھر ہے جو مٹ جائے وہ کیا زندگی ہے جو موت کا شکار ہو جائے وہ کیا جوانی ہے جو بڑھاپے کا شکار ہو جائے وہ کیا صحت ہے جسے مرض کھا جائے وہ کیا خوشی ہے جسے غم کھا جائے وہ کیا بہار ہے جسے خضا نگل جائے وہ کیا اجالہ ہے جسے اندھیرہ نگل جائے وہ کیا صبح ہے جس کی شام ہو جائے وہ کیا دن ہے جس کی رات ہو جائے یہ کچھ نہیں ہے ہاں ہاں تم چاہتے ہو تو تھوڑا سبر کر لو چار دن اللہ رسول کے آگے سر جھکا دو یا اللہ تو بتا میں کیا کروں یا رسول اللہ آپ بتائیں میں کیا کروں جو کہیں وہ کر دو جہاں سے روکیں وہ رک جاؤ پھر تھوڑا سا انتظار کر لو پھر اللہ کا اعلان سنو اعلان سنو جنت کے دروازے پر جنت کے دروازے پر میرے بندو زندگی مبارک اب موت ختم تم چاہتے تھے نا زندگی ہو موت نہ ہو چلو اب موت ختم ہاں ہاں تم دنیا میں زندگی گزار کے آئے تو لمبی زندگی میں پھر بڑھاپے کا تمہیں تصور ہوگا تو تمہیں خیال نہ آئے کہ موت نہیں ہے تو لمبی زندگی ہے تو بڑھاپے کا کیا بنے گا تو سنو سنو ہمیشہ جوانی مبارک ہو بڑھاپا ختم پھر تمہیں خیال آئے گا کہ جوانی میں بیمار ہوتے تھے تو بیکار ہو جاتے تھے تو پھر جوانی اور بیماری آئے گی پھر کیا بنے گا تو سنو 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 بیماری ختم صحت مبارک ہو پھر تمہیں خیال آتا ہوگا کہ صحت بھی ہو جسم بھی ہو زندگی بھی اور پیسہ نہ ہو تو وہ کس کام کی جوانی تو سنو 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 ہمیشہ کی بادشاہی مبارک ہو اب غریبی تمہارے قریب سنے گزرے وَإِذَا رَأَيْتَ فَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا بَمُلْكًا كَبِيرًا عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضُرٌ وَإِسْتَبَرَقْ وَحُلُّ أَسَعْوِرَ مِنْ فِي اللَّهِ وَسَقَاهُمْ رَبَّهُمْ شَرَابًا تَهُورًا اِنَّ هَادَ كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُقُمْ مَشْكُورًا تمہیں شراب کا بڑا شوق ہے تھوڑے سبر کرو چار دن کچھ دن سبر کرو کیا ہوگا اللہ نے تین محفلیں بیان کی ہیں شراب کی جنت تین ایک ہی صورت میں اِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسِنْكَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا جنتی لوگ شراب ڈالنے ہیں پی رہے ہیں ڈالنے ہیں پی رہے ہیں یہاں پیلانے والا کوئی نہیں خود پینے والے ہیں حالانکہ ان کو بھی پیلانے والے ہی ہوں گے لیکن تعبیر الگ الگ کر کے مقام کا فرق بتایا ہے سب کے خدام ہیں سب سے چھوٹا درجہ کا جنت بھی اسی ہزار اس کے نوکر ہیں اسی ہزار نوکر ہیں تم تو ویسی نوکر کی نعمت سے محروم ہو چاہے تم لاکھوں پتی ہو چاہے کخ پتی ہو اپنے بانڈے آپ پہ ہی مانڈیں اپنا ٹائلٹ بھی خود ہی صاف کرنا ہے تم تو نوکر کی نعمت سے محروم ہو تمہیں تو زیادہ مزہ آئے گا جہا کے جنت میں کہ سب سے چھوٹے جنتی کو اسی ہزار نوکر ملیں گے اسی ہزار لہذا سب کو پیلانے والے ہیں لیکن فرق بتانے کے لیے تین طرح کے انداز اختیار کی ہیں سب سے لو لیول جنتی خود پی رہے ہیں کافوری شراب ہے خود پی رہے ہیں اس سے اوپر میڈل کلاس آگئے جنت کی میڈل کلاس وہ کہہ ہیں انہیں زنجبیلی شراب پیلائی جائے گی وہ پی رہے تھے انہیں پلایا جا رہا ہے یعنی ان کو پیلانے والے کبھی فرشتے ہوں گے کبھی نوکر ہوں گے کبھی جنت کی خوبصورت لڑکیوں ہوں گی جنہیں اللہ تعالی نے مٹی سے نہیں بنایا آگ پانی ہوا سے نہیں بنایا جنہیں اللہ نے مشک عمبر زافران اور کافور سے بنایا ہے ان چار چیزوں سے بنایا ہے مٹی نہیں ڈالی مشک عمبر زافران کافور پھر اللہ نے ان کا میک اپ کیا ہے یہاں کا میک اپ تو ادھر جاتا ہے تھوڑے اگر کے بعد خود ہی اتر جاتا ہے یا مود ہو نہاؤ تو اتر جاتا ہے لیکن اللہ نے ان کا میک اپ کیا ہے وہ کیسے کیا ہے اللہ اکبر اپنے چہرے کے نور میں سے ان کے چہروں پر نور ڈالا ہے اپنے نور کی تجلی میں نور وجہن من نور اللہ تعالی اللہ نے اپنا نور ان کے چہروں پر ڈالا وہ ایسا میک اپ کیا ہے کہ ہر لمحے وہ حسن بڑھتا جا رہا ہے بڑھتا جا رہا ہے یہاں کسی بھی چیز کوئی عورت نہیں مرد ہو عورت ہو کوئی بلنے گو کوئی گھر ہو کوئی بیڈ روم ہو کوئی ڈرائنگ روم ہو کوئی ہوتل ہو کوئی لاؤنج ہو کوئی مسجد ہو جب ہم اس کو میک اپ کرتے ہیں یہ میک اپ ہے فانوس لگاو ہے اس کا میک اپ ہے یہ کالین بچ ہے اس کا میک اپ ہے تو اس کی ایک حد پر آ کر وہ ختم ہو جاتا ہے اس سے آگے ہم کر نہیں سکتے اس سے آگے نہیں جا سکتا اور وہاں جا کے پھر وہ نیچے آنا شروع ہوتا ہے نیچے کیسے آنا شروع ہوتا ہے میں نے ایک دفعہ دیکھا اچھا لگا پھر دیکھا پھر دیکھا پھر میں چلو اور ویکھی شاکی ویکھنا یہ انسانی فطرت ہے پہلی دفعہ میں کینیڈا گیا جماعت میں نے یار نیاغرہ نیاغرہ تو دیکھاؤ یار نیاغرہ دیکھنا ہے تو ہم سپیشل گئے نیاغرہ دیکھنے اگلی دفعہ گیا تو میں نے نہیں کہا ساتھیوں نے کہا نیاغرہ دیکھو کہ میں نے کہاں دیکھوں گا دیکھنے چلے گئے تیسری دفعہ گیا مولانا نیاغرہ چل میں نے کہا دفعہ گروہ پانی تا ہے دفعہ گروہ پانی تا ہے ویکھلے ہونکی ویکھنا کیا وجہ ہے کہ اس کا حسن ایک جگہ انڈ ہے اس سے آگے نہیں جا رہا تو لہٰذا اٹریکشن ختم ہو گئی ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ دیکھنے پر ختم ہو گئی اب جنت میں کیا ہو رہا ہے ہائی 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 میں صرف لڑکی کی بات نہیں کر رہا میرے رب کے عزت کی قسم تم گھاس کا ایک تنکہ بھی دیکھو گے اور ہزاروں سال دیکھتے رہو گے تو ہر سکن میں اس کو حسن آگے جا رہا ہو گا آگے جا رہا ہو گا لہذا تمہیں خیالی ایک پتے کو دیکھنے میں بھی وہ لذت ملے گی کہ ساری کائنات تمہیں ملے تو وہ تمہیں ہاں لذت نہ ملے تو کہان جنت کی لڑکی اس پر اللہ نے اپنے چہرے کا نور ڈالا اس کے بعد اس کی کیفیت کیا ہے کہ تم نے اس کو یوں دیکھا تو تمہیں اس کے حسن کا ایک لیول نظر آئے پھر تم نے ادھر دیکھ کر پھر یوں دیکھا ایک دو سیکھن کی بات ہے تو رب ذل جلال کی قسم اس کا حسن پہلے سے ہزاروں گناہ بڑھ چکا ہو گا پھر تیسری نظرہ ڈالی تو اس کا حسن ہزاروں گناہ آگے جا چکا ہو گا لہذا صرف اپنی بیوی کو بیٹھ کے دیکھتا رہے ہزاروں سال دیکھتا رہے تو لذت ختم نہیں ہوگی سب سے چھوٹا جنت ہی جب جنت میں جائے گا تو اپنی بیوی پہ نظر پڑے گی تو چالی سال صرف دیکھتا ہی رہے تم تو چار منٹ بیوی کو نہیں دیکھ سکتے لڑائی شروع ہو جائے گی وہ تو میں نہیں دیکھ سا کیوں بیکھی جانا وہ سمجھے کوئی ایب دیکھ لیا ہے کوئی میرے اندر نقص دیکھ لیا کوئی فالٹ میرا نکال رہا ہے اے اے دونوں میرے بیوی ایک دوسرے کو دیکھتے رہو میرے رب کی قسم جو سن رہا ہے دیکھ رہا ہے میری شارک سے زیادہ میرے قریب ہے تم کروڑوں سال صرف دیکھتے رہو اللہ کی قسم تمہاری لذت میں کمی نہیں آئے گی نہ تمہیں کھانے آیا یاد رہے گا نہ پانی آیا یاد رہے گا کچھ برس دیکھنے کا مزہ لیتے رو تو پلانے والیاں یہ ہیں میرے نبی نے فرمایا کہ انگلی کا اتنا حصہ سورج کو دکھا دے اتنا یہ ٹنگ یہ فنگر ٹپ جس کو کہتے ہیں یہ اگر جنت کی لڑکی فنگر ٹپ دکھا دے تو سورج نظر نہیں آئے جیسے سورج کے سامنے تارے نظر نہیں آتے جنت کی لڑکی کی فنگر ٹپ کے سامنے سورج نظر نہیں آتا تو ابن عباس نے فرمایا جس کی فنگر ٹپ ایسی ہے اس کا چہرہ کیسا ہو جس پر اللہ کا نور پڑا ہوا ہو اور مشک عمبر زافران کافور سے بنی ہو مستورات بھی میں انہوں نے سن نہیں ہے وہ ڈپریشن کا شکار نہ ہو جائیں تو ان کو بھی خوشحبری سناتا ہوں کہ میرے نبی نے فرمایا جنت کی اس عورت سے جس کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے اس سے ایمان والی عورت ستر ہزار گناہ زیادہ خوبصورت ہو اور ایک دفعہ ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ دنیا کی عورت کا درجہ زیادہ ہے یا جنت کی عورت تو آپ نے کہا دنیا کی عورت کہا یا رسول اللہ وہ کیسے ان کے ذہن میں وہ خیال تھا کہ ہم تو مٹی سے بنی ہیں بڑھاپا بھی آتا ہے موت بھی آتی ہے پشاب بھی ہے گندگی بھی ہے وہ تو مشک عمبر زافران سے بنی ہیں موت بھی نہیں بڑھاپا بھی نہیں پشاب بھی نہیں بھی نے فرمایا ام سلمہ دنیا کی عورت نماز پڑھتی ہے روزہ رکھتی ہے اللہ کی بندگی کرتی ہے گناہوں سے بچتی ہے اس وجہ سے اللہ تعالیٰ جنت کی حوروں پر ایمان والی عورتوں کو اوپر کر دیکھ تو یہاں پلانے والے کون ہیں جنت کی لڑکیاں جنت کے خادم فرشتے ایک وی وی آئی پی کلاس ہے وی وی آئی پی کلاس اس میں اکثر غریب لوگ ہوں گے اکثر ریڈی والے کلچے والے چھولے بیچنے والے اگر وہ اللہ کے فرما بردار ہیں ورنہ غریب اگر اللہ کا ناف فرمان ہو تو اللہ اس پہ زیادہ غصے ہوگا قیامت کے دن اللہ اسے کہے گا پیسے والے کو تو پیسے نے دھوکا دیا تمہیں کس سے دھوکا دیا تم نے مجھے بھولا دیا تو وہ وی وی آئی پی کلاس میں اکثر غریب لوگ ہیں مالدار بھی ہوں گے جو نے اللہ کو راضی کیا تو وہاں وہاں کیسے چلا ہوگا سیشن وہاں یہ ہے وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا تَحُورًا وہاں اللہ خود پلا رہا ہو آؤ آؤ تم نے برمینگم میں روکا یہ لے میرے ہاتھوں سے لے یہ لے اپنے رب کے ہاتھوں سے پی اب دونوں کا مقابلہ کر لو کون سا سعودہ لینا ہے کون سا چھوڑنا ہے زنا سے بچو کہ میرے رب نے خوبصورت پاکیزہ لڑکیاں تمہارے نکاح کے لیے تیار رکھی ہوئے ہیں حرام سے بچو کہ آلی شان گھر اللہ نے تمہارے لیے بنا کر رکھی ہوئے ہیں ایک ہنڈ سونے کی ایک چاندی کی ایک موٹی کی ایک یاقود کی بیچ میں گارہ مشک کا گاز زافران کی اور ان کی جو اوپر چھت ہے وہ اللہ کا عرش ہے تو اللہ بلا رہا ہے آؤ تو سیئے تھوڑ چار دن تو ہیں آنکھ بند ہوئی اور تم زندہ لوگوں کی نظروں میں مر گئے اللہ کی نظروں میں جی اٹھے تو آؤ ایک دم ایک دم جب جنت کے در کھولیں گے سب سے پہلے میرے نبی قدم رکھیں پہلا قدم میرے نبی کا پڑے گا اور آپ نے کہا میری سواری کی لگام بلال کے ہاتھ میں ہوگی جو میرے ساتھ ساتھ جنت میں داخل ہوگی پھر امت کے غریب لوگ پھر باقی لوگ پھر باقی نبی پھر باقی امتیں جب اپنے اپنی جگہ سب بیٹھ جائیں گے تو نوکر آئیں گے سلام آداب آداب تسلیمات سلام 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 ایک آدمی سلام کرے تو آدمی کو خوشی ہوتی ہے جب کروڑوں نوکر غلام سلام کریں گے تو اس کا ایک مزہ آئے گا ابھی وہ مزہ لے رہے ہوں گے کہ اقدام اقدام فرشتے آ جائیں گے سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم وہ کہیں گے بھائی آپ تو فرشتے ہو آپ ہمیں سلام کیوں کر رہے ہو وہ کہیں گے بی ماں سبرتم بی ماں سبرتم وہ جو برمنگم میں سبر کی زندگی گزاری آج اس کے بدلے میں ہم سلام کر رہے ہیں تو یہ اتنا خوش ہوں گے کہا اچھا ہمیں فرشتے سلام کر رہے ہیں فرشتے ہمیں سلام کر رہے ہیں ابھی وہ نشہ باقی ہوگا کہ میرے اللہ کا عرش یوں کھلے گا اور اللہ سامنے آ کر فرمائے گا سلام قولا من رب الرحیم اب تمہارا رب بھی تمہیں سلام پیش کرتا ہے میرے بند ہو میرے بندی ہو اپنے رب کا سلام قبول کرو اللہ اکبر پھر میں قربان جاؤں کہے گا حل رضی تم راضی ہو خوش ہو بلکہ میرے نبی نے فرمایا ایک ایک مرد عورت کا نام لے کر اللہ پوچھے گا خوش ہو راضی ہو کوئی تکلیف کوئی پریشانی کوئی مسئلہ کوئی حاجت کوئی ضرورت کہا نہیں اللہ راضی راضی تو پھر اللہ کہے گا تو پھر اب میں تمہیں جنت سے عالی چیز دوں جنت سے عالی تو کہیں گے یا اللہ جنت سے عالی کیا ہے جنت سے عالی کیا ہے تو اللہ کہیں گے اُحِلُّو عَلَيْكُمْ رَضُوَانِي فَلَا أَسْخَطُ عَلِيْكُمْ عَبَدَا جاؤو میں راضی ہو گیا اب کبھی ناراض جاؤو میں راضی ہو گیا اگر کوئی زندگی کی قیمت لگانی ہے تو یہ لگاؤ کہاں بھاگے جا رہے میرے بھائیو اپنے اللہ کو اپنی زندگی کا مقصد بناو اس تک پہنچنے کا راستہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے کوئی لمبی چوڑی محنت نہیں مختصر سا اپنے آپ سے لڑنا ہے ایک اللہ کے سامنے سر جھکانا سیکھو جہاں ہو نماز کا وقت تو سجدے میں سر رکھ دو سجدے میں سر رکھو کہ میرے نبی نے فرمایے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے موسیقی